بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پہنس آج میں آیا ہوں دوکل احان سے راجہ یسین ان کی چھتے ان کے کبوتروں کا سیٹ اپ آپ کو دکھاؤں گا اور ساتھ ان کے پاس جو کبوتر ہیں پروازی اور جو جوڑوں والے بریڈر پیر ہیں وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا جی فرنس یہ میرے ساتھ موجود ہیں دوکل احان ناول پنڈی سے یہ استاد راجہ یسین صاحب یہ ساتھ ہیں راجہ عزر اقبال یہ بھی دوکل احان سے ہیں تو آج میں آیا ہوں استاد راجہ یسین صاحب کی چھتے السلام علیکم استاد اللہ کا شکر تو فرنس آج میں ان سے جال کا سیٹ اپ ہے یہ آپ کو دکھا رہا ہوں اور ان کے پاس جو ان کے جال میں پروازی کبوتر ہیں بازی والے وہ آپ کو بتا رہا ہوں تو ان کے تھوڑا سا آئیڈیا بھی لیں گے کہ جال پہ ان کا تقریباً کتنا خرچہ آیا ہے اور ان کے پاس جو کبوتر ہیں وہ بھی ان سے پوچھیں گے کہ کتنے ہیں اور بازی ان کی کب ہے جی یسین صاحب جال کے بارے میں بتائیں اس پہ تقریباً آپ کا کتنا خرچہ ہوا ہے اس جال کے سیٹ اپ ہے یہ اوپر والے اور نیچے والے کو ملا کے وہ جو نیچے ہے ٹھیک ہے تو یہ بازی کب اڑائیں گے کس مہینے میں آپ کے بازی لگی ہے بازی ہے تیرہ گھر میں لگ چکے ہیں ابھی مزید اور لگ رہے ہیں تو یہ تیس مہین کو ہے تو آپ کے پاس یہ ان میں سے کبوتر اڑائیں گے یہ کبوتر ہے کبوترہ سارے جو ڑنے والے چھیک ہے یہ پار پٹھائی ہوئی ہے جی پرپٹی ہوگی ہے یہ جو ہے یہ جو ہے بچوں کا آپ کب اڑائیں گے بچوں کا کب انچاللہ اڑائیں گے یہ گھر کی بیڈ ہے ساری ساری گھر کے بچے ہیں سارے گھر کے ہیں جی اور آر لاز میں وہ مادی ہیں ساری اڑائی کو لگی پرپٹی ہوگی ہے انہیں یہ مہین تاکہ یہ ہو جائیں گے انکہ ہے انتیار ہو جائیں گے جی انشاءاللہ یہ اگلے مہینے میں ہو جائیں گے پندرہ بیس ٹھیک تک انشاءاللہ یہ دیکھ لیں یہ بھی استاد راجہ یسین صاحب ہے ڈوک اللہ ہان سے تو یہ ان کے پاس کبوتر ہیں جو تئیس مہینے کو بازی میں اڑھنے کے لیے انہوں نے ان کو تیار کیا ہوا ہے پرپٹی دیئے ان کو تو یہ تیار ہو جائیں گے تو انشاءاللہ یہ ان میں سے کبوتر میں سے اڑھیں گے بازی میں اور آپ یہ کمیٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو راجہ یسین صاحب کے کبوتر کیسے لگے اور ان کا جو جال کا سیٹ اپ ہے وہ آپ کو کیسا لگا ہے یہ اس طرف ہے اندر سے ہی ہے یہ ان کا جال کا سیٹ اپ انہوں نے اندر سے ہی ان کا بنایا ہوگا ہے باہر سے نہیں ہے اندر اندر سے یہ سارے ہیں ان کے یہ سارے بچے ہیں یہ سارے بچے ہیں یہ بچوں کا کپ اڑھائیں گے اور وہ دوسری طرف صرف مادی ہیں انہوں نے علاقہ انہوں نے دیا ہوگا ہے یہ بھی دوکالہان سے ہیں دوکالہان لاؤلپنڈی سے کنک نہ بایا کرو جاتے ہیں بھئی اور اس طرف ان کی مادی ہیں ساری یہ تقریباً جال جو ہے یہ چوتھی چوتھی منزل پہ ہے جال کا سیٹ اپ دیکھ لیں یہ چھیک ہے یہ اوپر والا ہے یہ اوپر والا ہے اور یہ اندر والا ہے یہ جیٹ سے دو لاکھر کا یہ پورے سیٹ اپ نہیں ہے یہ اوپر والا بھی ہے اور جو نیچے ہے اس پہ اتنا خرچہ ہو گیا اور ان کی جالی آپ دیکھ لیں کہ اچھی والی جالی ہے نارمل جالی ہے وہ نہیں لگی بھی سب جالی پہ ان کی یہی جالی ہے یہ ان کے جال کا سیٹ اپ ہے ماشاءاللہ بہت پیار ہے یہ اوپر ان کا ہے جال کا اور یہ نیچے وہ جو ہے اورنج کلر کا ان میں انہوں نے سارے جوڑوں والے بریڈر کبوت در رہے ہیں پیار ہیں وہ رکھے ہیں وہ بھی جا کے نیچے آپ کو دکھاتا ہوں پہلے آپ یہ اوپر والا سیٹ اپ پورا دیکھ لیں یہ اوپر لیٹنگ کے لیے یہ اوپر لیٹنگ کے لیے وہ مل کے اندر رکھے ہوں جو آزو بسندے لاتے ہیں یہ ادھر فینسی کلوٹر ہے اچھا یہ ادھر فینسی ہے اچھک راہ صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے میرے ٹائم دیا اور اپنی چھت پیپ آنے کے آ کے ویڈیو بنانے کے اجازت بھی راہ جازر صاحب پیچھے بھائی ہمارے یہ شکریہ تھا جی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ اللہ حافظ